موسیقی موسیقی تفسیر سورہ المدفر مکہ صورت ہے دو رکوات اور 56 آیات پر مشتمل یہ صورت اب ترتیب کے اعتبار سے 74 نمبر پر آنے والی صورت ہے اور وجہ تسمیہ کہ بالکل آغاز میں یا ایوہ المدفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور انداز سے اگلی ہی صورت میں پھر پکارا گیا زمانہ نزول اگر دیکھا جائے تو جو پہلی سات آیات ہیں وہ مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی آیات ہیں اور ان ابتدائی جو سات آیات ہیں ان کا شان نزول امام زہری کچھ ایسے بیان کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے اب کچھ دفعہ وحی نازل ہو چکی ہے پہلے سورہ علق پھر اس کے بعد سورہ قلم پھر اس کے بعد سورہ المزمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے دو تین دفعہ وحی کے نازل ہونے کے بعد کچھ ایک ایسا پیریڈ آیا جس کو ہم حیات طیبہ میں فترہ تل وحی کا پیریڈ کہتے ہیں فترہ کا مطلب ہوتا ہے رک جانا وحی کا پیریڈ کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا وحی کے اندر ایک رکاوٹ آ گئی اور وحی جو پہلے آ رہی تھی وہ وحی کا نزول کچھ دیر کے لیے اس میں ایک ابسٹرکشن آ گئی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے اور واقعات سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان کی وہ کہتے ہیں کہ میں اتنے شدید غم کی حالت میں تھا اور میں اتنے شدید رنج میں اور پریشانی میں تھا کہ میرا بار ہاں میں پہاڑ پہ چڑتا تھا اور میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں اور پھر بساوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوالہ آتا ہے کہ پھر مجھے آسمان پر سے حضرت جبریل امین کی آواز آتی تھی اور غم کس بات پڑتا رنج کس بات پڑتا یہ دکھ تھا کہ باتانی شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا اور شاید کہیں یہ نبوہ جو ہے وہ مجھ سے چھین تو نہیں لی گئی کہیں یہ قلام کا سلسلہ منکتہ ہی تو نہیں رہے گا تو یہ غم یہ پریشانی یہ ٹینشن اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے بساوقات یہ روایت آتی ہے کہ مجھے آسمان پر سے حضرت جبریل امین کی آواز آتی تھی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو اس پر مجھے کچھ تسلی ہوتی تھی پھر ایک واقعہ آتا ہے بخاری میں مستع میں مستع دحمد میں اور ابن جریر کی روایت سے آتا ہے کہ علاقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجابر میں نبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے کہ علاقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بہت شدید غم میں تھا اور میں فہار بے چڑھاوا تھا اور اس غم کی قیفیت مجھ پر تاری تھی کہ ایک دم سے جب میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو میں نے کس کو دیکھا وہی پریشتے جو میرے پاس وہ پہلی وہی کی دفعہ آئے تھے وہ ایک کرسی پر بیٹھے تھے اور دو موقع ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیات طیبہ میں حضرت جبریل ایمین کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان میں سے ایک موقع یہ ہے اور حضرت جبریل ایمین کو اس کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھنا اور ان کے پروں کی وہ تعداد کو دیکھنا کچھ ہوایات ماتے کہ زمین سے لے کے آسمان تو ان کے پر جو ہیں وہ جگہ کو بھر رہے تھے اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ چھے سو سے زیادہ پر تھے تو وہ جو وہ جو روب والی شخصیت کو دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایک خوف اور ایک حیبت کی قیفیت تاری ہوئی اور ابھی بالکل آغاز ہے نا نبوت کا اور ابھی ایک تعلق بھی حضرت جبریل ایمین کے ساتھ اس طرح کا نئی ہے اور وہ پہلی دفعہ اس قیفیت میں دیکھنا اور تنہائی میں آسمان کی اوپر ایک ایسی مخلوق کا نظر آنا اور حضرت اپنی زوجہ محترمہ حضرت قدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کیا فرمایا مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ زمبلونی زمبلونی مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ کمبل اڑایا گیا اور پھر آپ نے اس کمبل کو لپیٹا اور لپیٹ کے آپ جیسے کامتے ہوئے اس خوف اور حیبت کی قیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تو اس پر وہی یا یخل مدسر اڑا لپیٹ کے سونے والے یہ مجھے اڑا لپیٹ کے سونے والے یہ مجھے اڑا لپیٹ سے مدسر فرق تھا اس کے قیفیت میں فرق تھا اور مخاطب کے انداز میں فرق تھا اور اس کے بعد پھر یہ ابتدائی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں تو لہٰذا یہ وہ بالکل ابتدائی آیات کا شان نزول ہے اور اس کے بعد جو اگلے رکو کی آیات ہیں اس کے شان نزول میں وہ مکی دور کا وہ واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اسلام پھیلنے لگا تھا اور ہر گھر میں نے کوئی کوئی فرق جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا اور مکہ کے اندر ایک کھلبلی بچی ہوئی تھی ایک کنفیوشن تھی ایک ٹوٹل پانک تھا مشکین مکہ کے اندر کہ ہر گھر کے اندر کوئی نے کوئی فرق جو ہے وہ دارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اب اس اسنام میں حج کا موقع آیا حج کا موقع جب آیا تو مشکین مکہ جو پہلے ہی بہت مخالفت بھی کر رہے تھے اور بہت پریشان بھی تھے اس دین کو دن دگنی راج جگنی ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر اب جب حج کا موقع آیا تو مشکین مکہ سب سر شوڑ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے سوچا اور ڈیبیٹ کی کہ یہ دین جس کو ہم پورا ڈارٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں پوری رکاوٹیں اور بیریئر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ مکہ کی بستی میں پھیلتا چلا جا رہے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا جنگل فائر کی طرح پھیل رہا ہے تو اب اب اگر حج کے دنوں میں باہر کے قبیلوں کی لوگ اور دوسری شہروں کے اور دوسری بستیوں کے لوگ آئیں اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیمات سے متعرف ہوگے یہ دین مکہ سے باہر اگر نکل گیا تو یہ تو پھر پورے عرب اور عجم میں پھیل جائے گا اس بات سے خائف ہو گئے یہ ہے حق کی طاقت یہ ہے دائی کی طاقت یہ ہے تبلیغ کی تاثیر اللہ ہمیں ایسی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب یہ سر جوڑ کے بیٹھ کے سارے رہوسہ مکہ سارے سردار جو ہیں یہ داروں ندبہ میں بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک مجلس اور ایک کانفرنس اور ایک میٹنگ کی اب انہوں نے کہا کہ آنے والوں کو ہم کیسے روکیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں اور پھر وہ میٹنگ میں اجنڈا تیار ہوا کسی نے کہا کہ یہ مشہور کر دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شائر ہے اترازات کی بوچھاڑ یہ اتراز ہم کرے لیں گے کسی نے کہا کہ ہم مشہور کر دیں گے کہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شائر ہے انہی میں سے جواب دیا کسی نے تذکرہ آئے گا پورا قصہ بلید بن مغیرہ کا بھی قصہ آئے گا کہ اس نے کہا اور سرداروں نے کہا کہ شائر تم جانتے نہیں ہو کہ شائر کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور کیا اہلِ عرب جو ہیں وہ سخن اور شائری سے اچھی طرح واقف نہیں ہے کہ وہ عربوں کی شائری اور سخن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیش کی جانے والے کلام کا فرق محسوس کریں اچھا اجنڈے میں سیکنڈ پروپوزیشن آئی کہ یہ کہہ دو کہ قاہن ہے تو پھر جواب دینے والوں نے اتراز کرنے والوں نے کہا قاہن کیسے کہو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں پتہ نہیں ہے قاہن کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں اور کیسے کیسے جھوٹ ملاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس صادق علمین کے نام سے جانے چاہتے ہیں پھر کسی نے کہا کہہ دو کہ مجنو ہیں ہم یہ مشہور کر دیں گے کہ یہ مجنو ہیں ان کی بات نہ مانو تو پھر کسی نے جواب دینے والے نے مشورہ دیا مجنو کیسے کہو گے کہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا روب ان کا وقار ساری بستی جانتی ہے سارا قبیلہ سارے قریش جانتے ہیں کون مانے گا ان کو مجنو ان کی شخصیت کا تو ایک روب ہے ایک وقار ہے ایک اٹھان ہے اچھا پھر فائنلی کسی نے کہا کہ کہہ دو ساہر ہے اور پھر فائنل ایجنڈے پر یہی فائنل ہوا اور یہی تفسرہ ہم قرآن میں بھی دیکھیں گے کہ یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم کہہ دیں گے کہ شاعر ہیں اب کیا ہوا ما کرو و ما کر اللہ انہوں نے تو اپنی چال چلی تھی انہوں نے تو اپنی چال چلی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بڑتی بھی تبلیغ میں ڈاٹ ڈاننے کیلئے لیکن میرا رب رحمان ہے جب وہ چال چلتا ہے اور وہ چال کس کی معاون ہوتی ہے ان اللہ ما صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ چال چلاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فیرون کے ساتھ ہوا تھا تب بھی میں نے آپ کو واقعہ میں یہی بتایا تھا کہ جب فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جادو گروں کو جمع کر کے ایک تہوار کے دن پر جمع کرنے کا حکم دیا تھا تو سارے کے سارے فیرون کی آیان سلطنت سارے کے سارے فیرون کی حکومت کی طاقتیں، سلاحیتیں، مال لگ گیا تھا کس چیز کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام بہت چانے کیلئے فیرون نے اپنی چال چلی تھی جادو گروں نے اپنی چال چلی تھی آیان سلطنت نے اپنی چال چلی تھی اور سب کی سب چالیں معاون ہو گئی تھی کافروں کی چالیں اللہ اپنی چال سے مسلمانوں کے معاون بنا دیتا ہے کن کے معاون غم نہ کرو دکھ نہ کرو تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان لاتے ہو ایمان لانے والے اور ایمان پر سبر سے جم جانے والوں کے لیے اللہ کی چالیں معاون ہوتی ہیں اور اللہ رحمان ایسی چالیں چلتا ہے اپنے مومن اپنے سابروں کے لیے پھر کافروں کے مال کافروں کے وقت کافروں کی صلاحیتیں دین کے شات اور تبلیغ میں استعمال ہو کر کھپ جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وہ مٹھے بھر ساتھیوں کی جماعت وہ دعوت دیتی ایک ایک تک بھی چل کے جاتی تو شاید اتنا پیغام نہ پہنچتا جتنا مشرقین مکہ نے خود پہنچا دیا مشرقین مکہ نے اپنے نمائندے اپنے افراد مکہ کی بستی میں ہر باہر سے آنے والے رستے پر مقرر کر دیئے تھے جو رستہ مکہ کی بستی میں باہر سے شارعہ آتی تھی جہاں جہاں سے آزمین حج کے آنے کا امکان تھا جو جو رستہ آزمین حج کا تھا ہر رستے پر اپنے نمائندے مشرقین مکہ نے بٹھا دیئے تھے اور وہ لوگ ہر آنے والے آزمین حج کو کیا بتاتے تھے ہماری بستی میں ایک جادو گھر آ گیا ہے اور وہ جادو گھر کیا کرتا انہی کی زبانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذریعہ بن گئی تھی اللہ ہم سے ایسے راضی خوچا اللہ اپنی چالوں کو ہمارا ایسے معاون بنا دے اللہ اجھ امت کو تنہا چھوڑ نہ دے اللہ امت کا معاون بن اللہ امت کا محافظ بن جا اللہ امت کا کارساز وکیل نگران بن جا اللہ اپنی چالوں کو امت مسلمہ کا معاون بنا کر کافروں کی چالوں کو ان پر الٹا کر اللہ کافروں کی چالوں کو مسلمانوں اور اسلام کا معاون بنا دے ایک ایک آنے والے آزمین حج کو یہ بتاتے تھے تعریف کرواتے تھے ہماری بستی میں ایک جادو گھر آ گیا اس کے قریب نہ جانا وہ ایسا منتر ایسا کلام بتاتا ہے جو ماں کو بیٹے سے باپ کو بیٹے سے بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے گھڑوں میں آفتیں لے آتا ہے انسان کی ایک فطرت ہے انسان کو جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے نا تو اس چیز کی طرف جانے کی شوق اور خواہش اور بڑھ جاتی ہے کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے تو اس کو جاننے کا تجسس یہ کیوریوسٹی انسان کا فطری جذبہ ہے جب روکے گئے شاید خود نہ پہنچ باتے لیکن جب منع کیے گئے جب روکے گئے تو تجسس اور بڑھ گیا اور یہ تجسس کی وہ خواہش تھی جو بہت سے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا لیں اور یوں قریش مکہ کی ساری سازش جو ہے وہ ناکام ہوئی اللہ کی چالیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مٹھی بھر جماعت کے حد میں معابن اور مددکار بن گئے تو لہٰذا یہ وہ قصہ یہاں پر آئے گا اب اس بس منظر میں اس کو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثرو دالتا را زامیم لام کے بعد دالتا را میں نے آپ کو مزمل بتایا ابھی مزمل اس شخص کو کہتے ہیں جو سکون کے لئے راحت کے لئے سرور کے لئے آرام کے لئے کوئی کپڑا کوئی لحاف بغیرہ لے کر اوڑ کر لیٹیاں سو جاتا ہے مددسر وہ ہے جو حیبت خوف پریشانی استراب سرسیم کی ٹینشن اور وحشت اور خوف سے بچنے کے لئے کسی لحاف اور کسی کمبل سے اپنے آپ کو ڈھاپ کے مطمئن پر سکون اور بے خوف کرنے کے لئے اپنے آپ کو ڈھاپ کے لپیٹ کے سکڑ کے سمٹ کے لیٹ جاتا ہے یہ ہے مددسر کیفیت میں فرق ہے کیونکہ واقع پیچھے فرق تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پہلا ہے بان اف تا فرسٹ فیو انکاونٹرز جبریل ایمین کے ساتھ آپ کی ذات پر آپ کے دل مبارک پر ایک روپ ہے ایک وہہپت ہے اور آپ خوف زدہ ہوتے ہیں اور آپ اس کمبل کو لپیٹ کے لیٹ کے لیٹ جاتے ہیں کپ کپی تاری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے پکارا یا یو حل مدسر اے اوڑ لپیٹ کے سونے والی ڈھر گئے یہ تو بھی ابتدائی مراحل ہے یہ ملاقات تو بھی بار بار ہونی ہے کم کھڑے ہو جاؤ وہاں کہا گیا تھا کم کھڑے ہو جاؤ اور کیا کرو کم اللائل راتوں کو کھڑے وہ ابتدائی ٹریننگ تھی تاکہ تربیت ہو تذکیہ ہو اصلاح ہو اللہ کا قرب ہو اللہ کی محبت ہو قربانی کرنے کا جذبہ ہو اب کہا جا رہا ہے کم وانزر کھڑے ہو جاؤ اور کیا کرو پورے انجام سے لوگوں کو متنبہ کرو قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ آیا ہو اور آپ نے طریقہ اختیار نہ کیا ہو یہ حکم جب آیا تو اب تک دعوت دین خاموش بیمانے پر چل رہی تھی پوائنیورز آف اسلام پہلے ایک خاتون نے اسلام قبول کیا بچے نے قبول کیا غلام نے قبول کیا ساتھی نے قبول کیا خاموشی سے ماملہ چل رہا تھا چھپ چھپ کے ماملہ چل رہا تھا اب حکم آیا کم کھڑے ہو جاؤ فانزر اب لوگوں کو برے انجام سے متنبہ کرو اور جگہ قرآن میں آیا انزر عشیر تک والاقربین سب سے پہلے اپنے رشداروں اور اپنے قرابداروں کو متنبہ کرو ان احقامات کا اتباع اور اطاعت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انزر عشیر تک والاقربین متنبہ کرنا ہے اپنے عشداروں اور عزیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیزوں اقارب اپنے رحم کے رشتوں اپنے عشداروں کو اپنے گھر مدو کرتے ہیں یہ وہ موقع ہے جب آپ نے فرمایا تھا اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالو میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا فاطمہ یا فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کچھ بندبست کرلو میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ تمہیں برے انجام سے متنبہ کر سکتا اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو متنبہ کرنے والا کامیاب بنا دے اور اللہ ہماری اولادوں کو اس تنبیہات کو سننے اور ان کو یاد رکھنے اور اس پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرماتے اور جب یہ قم فانزر کہا گیا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہو گئے تھے عرب کے دستور کے مطابق اور آپ نے لوگوں کو جمع کیا تھا اور لوگ جب جمع ہوئے تھے تو آپ نے اپنی سابقہ تعرف کا حوالہ دیا تھا کہ تم مجھے صادق اور امین مانتے ہو اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا مانوگے سب نئی اکزمان کہا تھا ہم مانیں گے ہم آپ کو صادق اور امین مانتے لیکن یہی صادق اور امین کے گنگانے والے ہیں ایسے ناممکنات کی خبر کو ماننے والوں کو جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ ان بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کرو تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اسی موقع پر ابو لحب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اس نے مٹھی بھر ریت کی اور کنکریوں کی اٹھا کے پھینکی تھی اور اس نے کیا کہا تھا تب بلک کہ نعوذ باللہ سممہ نعوذ باللہ خلاقت ہو آپ کے لئے اور وہی کہنا جو کسی کے لئے بد دعا کرتا ہے وہ اس ہی کی طرف پلٹ آتی ہے سورہ لحب میں وہ دعا اس ہی کی طرف پلٹی اور انجام بھی اس ہی کی طرف پلٹا لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیں اور آپ لوگوں کو بری انجام سے متنبع کریں یہ لوگ جو اللہ کو بھولے میں ہیں یہ جو بھولوں کے اندر غرقویں میں آخرت قبولے میں ان کو ان کو متنبع کریں اس شرک کا انجام بتائیں وَرَبَّكَ فَقَبِّرَ دین کی دعوت دینے والے کو دعوت میں کرنے کا پہلا کام اپنے رب کی بڑائی پیان کرو یاد رکھئے دین کی دعوت میں کوئی دائی اپنی بڑائی اور اپنے ڈنکے بجانے کے لئے دعوت نہیں دیتا دین کی دعوت میں ایک مخلص دائی اپنے تکپر اپنے تفاخر اپنے علم کے اظہار کے لئے اپنی فراست اور اپنی روانی اور اپنی الوکوینس کو لوگوں تک متاثر کرنے کے لئے دعوت نہیں دیتا کوئی بھی دین کا مخلص دائی لوگوں کو اپنے سے نہیں اپنے رب سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اپنی بڑائی کے ڈنکے نہ بیان کرو اپنی بڑائی کے دین کی حاضری کی بڑائی کے لئے نہیں اپنے رب کی بڑائی بیان کرو رب کی کبریائی دین کی دعوت اللہ اکبر کے اعلان کے لئے دین کا دائی جب اٹھتا ہے تو کس مقصد کے لئے اٹھتا ہے دین کے دائی کا مقصد صرف اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی یاد ڈالنا ہے دین کے دائی کا مقصد صرف اللہ کے بندوں میں اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا احساس صرف صرف یہ ہے کہ یہ زمین اس احکم الحاکمین کی ہے اس پر نظام اس اللہ اکبر کا ہوگا دین کے دائی کی زندگی اور اس کی تبلیغ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوگا کہ وہ رضائے الہی کے لیے اقامت دین پر سرگر میں عمل ہوگا یہ ہے اللہ کے نظام کی بڑائی کو قائم کرنا اللہ کے نظام کو قائم کر کے اس کی بڑائی اور اس کی سربلندی کی کوشش کرنا و رب کا فکبر اس کام میں تم کیا کرنا یہ تو تمہارا کام ہوگا دعوت میں کام کے لیے اپنے ذاتی حوالے سے کام کرنا و سیاب کا فتوحر سیاب صحب کی جمع ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا کپڑوں کو پاک رکھنا تہارت کا اتمام کرنا کیوں شطرل شطرل ایمان کیا ہے اتہور شطرل ایمان تہارت نے اس ویمان ہے تو لہٰذا اللہ کو توبہ کر کے پاک صاف رہنے والے پسند ہیں تو لہٰذا اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا سیاب کا فتوحر کا مطلب کیا ہے اپنے لباس کو پاک صاف رکھنا کیسے کیسے پاک صاف رکھنا اپنے جسم کو اپنے لباس کو گندگی سے نجاستوں سے نہ پاکیوں سے صاف رکھنا اپنے جسم اور اپنے لباس کی پاکی اور تہارت کا اتمام کرنا دوسری بات صرف ظاہری گندگی اور نجاستی سے اپنے لباس کو پاک نہ رکھنا اپنے لباس کو تکبر سے پاک رکھنا اپنے لباس کو تکبر تفاخر اور تقاسر سے پاک رکھنا اپنے لباس کو شہرت کے شوق سے پاک رکھنا اپنے لباس کو اسراف ریا دکھاوے اور نمود و نمائش سے پاک رکھنا دورائے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو شہرت کا لباس پہنے گا اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اس کو زلط کا لباس پہنائیں گے تم تو دین کے سر بلندی کے لیے اٹھے ہو تم اللہ کی کیبری آئی کے لیے اٹھے ہو اپنے لباس کا تفاخر اپنے لباس کا تکبر اپنے لباس کے اندر ریاں دکھاوا نمود و نمائش صراف کے انصر سے اپنے لباس کو پاک رکھنا اپنے لباس کو سورہ کافرون پڑھتے ہو لکم دین اکم ولیہ دین پڑھتے ہو اپنے لباس کو تم دین کی گواہی دینے والے ہو اپنے لباس کو غیر قوموں کی مشابہت سے پاک رکھنا مرد دائی ہے تو عورت کے لباس سے مشابہ نہیں ہوگا عورت دعوت دیتی ہے تو مردوں کے لباس سے مشابہت نہیں ہوگا اچھا اپنے لباس کو وسیابہ کا فتوہر ایک اور حکم بھی ہے یہ جو تمہارا دامن ہے نا اس کو گناہوں کے دھبوں سے بھی پاک رکھنا اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہ کرنے دینا یہ بھی بہت اہم نسخہ اور اہم پوائنٹ ہے تو لہٰذا ایک دین کی دعوت والے کو اس چیز کا بہترین حساسیت کے ساتھ جو ہے وہ کرٹیکلی ابزورف کرنا ہے کہ کہیں میرے اردگرد میرے دیکھنے والے میرے دامن کے اوپر کسی قسم کے گناہ کا دھبا نہ دیکھنے والے ہو کوئی بد زبانی کوئی بد کلامی بد تمیزی حقوق کی ادائیگی کی کمی کوئی ظلم کوئی زیادتی یہ یہ گناہوں کے دھبے کہیں تمہارے دامن پر نہ لگے ہو دین کی دعوت دینے والے کے دامن پر اگر گناہوں کے عیب کے دھبے لگے ہوگے تو اس کی دعوت میں تاثیر نہیں ہوگا اس کی دعوت میں تاثیر نہیں ہوگی انگلیاں اس کے دھبوں کی طرح پہلے اٹھیں گی اور لوگ اس کی بات ماننے کا انکار کر دیں گے ہم آپ کی بات کیسے مانیں آپ خود یہ کرتے ہیں وہ قول اور فیل کا تضاد جب نظر آئے گا لِمَا تَكُلُونَ مَالَ تَفَلُونَ کا تضاد جب نظر آئے گا تو بات میں تاثیر نہیں رہے گی دین کی دعوت دینے والا اگر خود فہاشی اور یعنی بے خیائی اور اس قسم کے کاموں کا ارتکاب کر رہے اور وہ ان منقراز سے رگنے کی دعوت دے رہے تو اس کے قول اور فیل کا تضاد اس کی دعوت کی تاثیر کو اڑا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے لباس کو اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے علودہ کرنے سے پچے رہنا وَرُضَّ فَحْجُر رِزْ کس کو کہتے ہیں گندگی کو ہر قسم کی گندگی ہر قسم کی گندگی جس قسم کی بھی گندگی ہے اسے کیا کرو فَحْجُر حجرہ کا مطلب الگ ہو جاؤ دور ہو جاؤ اس کو ترک کر دو اسے کٹ جاؤ اس کو abandon کر دو اس کو leave leave it گندگی چاہے شرک کی گندگی ہے چاہے بدات کی گندگی ہے ان گندگیوں کو چھوڑ دو ان گندگیوں کو ترک کر دو گندگی چاہے محول کی گندگی ہے تمہارے لباس کی گندگی ہے تمہارے جسم کی گندگی ہے چاہے زبان کی گندگی ہے چاہے نگاہوں کی گندگی ہے چاہے کانوں کو کوئی گندگی ہے نہ گندی باتیں سنو نہ گندی باتیں کرو نہ گندگی کو دل میں پالو نہ تمہاری نگاہوں کے اندر وہ گندگی کا انداز ہونا چاہئے گندی صحبت کو بھی چھوڑ دو گندے محول کو بھی چھوڑ دو گندی انوائرمنٹ کو بھی چھوڑ دو گندی سرگرمیوں کو بھی چھوڑ دو گندی آرزوں اور گندی خواہشوں کو بھی چھوڑ دو لہٰذا وَالرُدْزَ فَحْجُر وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْصِر تَمْنُن اور تم احسان نہ کرو تم احسان نہ کرو کہ تم کسرت پاؤ یاد رکھئے کہ دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ اس کا بدلہ پانا عام دنیا کی سرگرمیوں سے بلکل فرق ہے ایک دائی کی سرگرمی اور ایک عام دنیا کے کام کاج کرنے والے کی سرگرمی میں زمین آسمان کا فرق ہے دنیا میں کام کرنے والا اپنا ریوانڈ دنیا میں لیتا ہے ایکسپیکٹ کرتا ہے مانگتا ہے منتظر ہوتا ہے آپ دیکھیں کھانا پکاتے ہیں کیونکہ کھانا کھانے پہ دل ہوتا ہے مزے کی خواہش ہوتی ہے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا پکاتے ہیں مزہ لینے کے لیے کھانا پکاتے ہیں کیا فیار اسی لیے کرتے ہیں نا انجوائے کرنے کے لیے کھانا پکاتے ہیں کوئی سارا مہینہ جب جوب کرتا ہے نوکری کرتا ہے محنت مشکت کرتا ہے ان ریٹرن وہ پی ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ پی مانگتا ہے اور پی کے اس کی خواہش ہوتی ہے اس کی آرزو ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے لیکن تبلیغ اور دعوت کرنے والا دنیا میں قصرت کی نیت سے نہیں کرتا دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ میں مخلص نہ احسان جتاتا ہے اور نہ احسان جتا کے قصرت طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے دیکھا میں نے تمہیں قرآن پڑھنا سکھا دیا تو لہٰذا میری میری تعریف کیا کرو لہٰذا میری بڑھائی کے ڈنکے بجائے کرو لہٰذا مجھے مال دیا کرو لہٰذا مجھے اچھے اچھے توفے دیا کرو کیا ہے نہیں میرا عجر کس پر ہے ان عجری اللہ اللہ یہ ہے دنیاوی سرگرمیاں اور اخلاص کے ساتھ تبلیغ اور دعوت میں طریقہ اکار وَلَا تَمْنُنْتَسْتَقْصُر کہ تو کسی پر احسان نہ جتانا کسی پر اپنی دین کی دعوت کیا ہے کوئی بڑی احسان نہ جتانا کہ تجھے کوئی قصرت مل جائے تیری شورت میں قصرت آجائے تیری ناموری میں قصرت آجائے تیری چرچے میں قصرت آجائے تیری تیری کوئی مال میں قصرت آجائے نا تیرا عجر صرف اللہ کے لئے یہ مخلصانہ دعوت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے وَلِ رَبِّكَ فَاسْبِر دن کی دعوت دے گا مخالفت آئے گی اپوزیشن آئے گی مزاق ہوگا استہزا ہوگا ٹارچر ہوگا کرٹیسزم ہوگی مالی معاشی سماجی ہر قسم کے نقصان سے دوچار ہوگی کیا کرنا چھوڑ نہ دینا کم فَانظر جب کیا ہے تو فَانظر کرتے رہنا اس متنبعہ کرنے کے چکر میں تمہیں بھاری سے بھاری نقصان آئے جسمانی آئے مالی آئے روحانی آئے معاشی آئے کسی قسم کا آئے اپنوں کی طرف سے آئے پرائیوں کی طرف سے آئے چھوٹوں کی طرف سے آئے بڑوں کی طرف سے آئے ازواج کی طرف سے آئے اولاد کی طرف سے آئے وَلِ رَبِّكَ فَاسْبِر اپنے رب کے لئے سبر کرنا یاد رکھئے گا دین میں سارے کا سارا کاملی ربک ہو رہا ہے دنیا دنیا کو رازی کرنا دنیا میں حاصل کرنا دنیا میں زیادہ پانا دنیا کو خوش کرنا دنیا میں بڑائی کے چنکے ڈنکے بجانا دین کی دعوت ساری کے ساری لِ رَبِّكَ ہے اخلاص ہی ہمیشہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور دل میں جب اخلاص ہوگا تب ہی مخلصانہ دعوت اثر کرتی ہے اللہ ہمیں ایسا اخلاص اطا فرما اللہ ایسا خلوص اطا فرما اور اللہ اس خلوص کے بعد ہماری باتوں میں تاثیر پیدا فرما بے غرزانہ بغیر احسان کے دعوت کی طرف مائل کیا جا رہا ہے یہ کام کیوں کرو ایسی بے لوس ایسی بے غرزانہ دعوت کیوں کرو فَإِذَانُ قِرْحَفِس فِن نَاکُور یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ناکور میں نقارے میں پھونک ماری جائے گی اس وقت کو یاد رکھیں فکر آخرت میں آکے اپنی دعوت دو کیونکہ وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے دین کی دعوت دو کافروں کے لیے ہلکا نہیں ہوگا قیامت کا دن حازہ یومن اسر تو کافر کہیں گے اور ویسے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بترین لوگوں پر برپا ہوگی قیامت بترین لوگوں پر کافروں پر برپا ہوگی مومن اللہ کے فرما بردار قیامت کے دن کی تنگیوں اور حشر کے دن کی پریشانیوں سے بچا لیے جائیں گے آپ کو معلوم ہے نا کہ قرب قیامت کی علامات میں سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا ہے اسلام کا غلبہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ حدیث بتاتی ہے کہ سارے کے سارے جو مسلمان اور مومن ہوں گے اس دور کے ان کے گلے میں ہلکی سی بیماری ہوگی اور ہلکی سی بیماری کے ساتھ کوئی ہلکا سا بخار آئے گا اور اس گلے کی ہلکی سی بیماری کے ساتھ تمام مسلمان مومن فوت ہو جائیں گے اور پھر صرف روح زمین پر اللہ کے کافر اللہ کے مشرق اللہ کے فاسق فانجر لوگ رہیں گے اور انہی بدترین لوگوں پر قیامت برپا ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے لیے ہلکا نہیں ہوگا چھوڑ تو اور مجھے مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیتا کیا یعنی میرا اس کے ساتھ معاملہ ون ٹو ون ہوگا میں اس کو ون ٹو ون نپٹوں گا یہ کونسا شخص ہے اکثر روایات میں آتا ہے اس شخص کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن مفسرین بتاتے ہیں ولید بن مغیرہ ولید بن مغیرہ اور یہ وہی شخص ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ حج کے موقع پر داروں ندوہ کے اندر وہ ایک مشاورتی کمیٹی سی سی سٹل ہوئی تھی اور مختلف سجیشنز آئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کہا گیا شائر کہاں کہو پھر کہا کہ کہاں مشہور کرو پھر کہا گیا مجنو کہہ دو اور پھر کہا گیا کہ ساہر کہو تو یہ جو ساری سجیشنز آ رہی تھی ان کو لگتار جو شخص موبصور کے کرٹیسائز کر کے جو انکار کر رہا تھا وہ کون تھا وہ ولید بن مغیرہ تھا اور جس نے ساہر کی ٹرم کو اکے کیا تھا اور ایجنڈے میں کہا تھا کہ ہاں اس فائن ہم ساہر مشہور کر دیں گے وہ بھی ولید بن مغیرہ ہی تھا تو وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات لگائے وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کی اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمارے چھوڑ تو مجھے اور اس شخص جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا پیدا تو اکیلا کیا تھا لیکن دنیا میں میں نے کیا کیا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمَّمْدُودَا میں نے دنیا میں اس کو بہت اینڈلیس مال دیا لمبا چوڑا دراز کیا اس کے رزق کے ذریعے میں نے کشادہ کر دی بہت سا مال دیا اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیڑے بھی دیئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارہ بیٹے تھے بارہ بیٹے تھے ان میں سے سب سے زیادہ جانے پرچانے تو حضرت خالد بن ولید ہی کہے ولید بن ولید حشام بن ولید خالد بن ولید تو ولید بن مغیرہ کے بارہ بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ میں نے صرف اس کو مال نہیں دیا اس کے میں نے بیٹے بھی دیئے اور پھر بیٹوں کی ایک بہت خاص صفت اللہ بتا رہے ہیں بیٹے اچھے کون سے ہوتے ہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت دراز مال کے ساتھ دوسری نعمت حاضر رہنے والے بیٹے حاضر رہنے والے بیٹے بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو بیٹے لوگ لیتے بھی اللہ سے بہت ہی کم ہیں ہم دو ہمارے دو اور بس کافی جو ہی بیٹا ہوا بس فنشت بہت ہیں اور پھر وہ بیٹوں کو پڑھایا جاتا ہے لکھایا جاتا ہے نوٹوں کی بوریاں ان پر انڈیلی جاتی ہیں اور وہ بیٹے پھر ایک دن جہاز کا ٹکٹ پکڑ کے اڑ جاتے ہیں جیسے پرندوں کے پچے اڑ جاتے ہیں وہ بنینہ شہودہ نہیں رہتے ہیں وہ یہودیوں کے غلام بن جاتے ہیں وہ عیسائیوں کے غلام بن جاتے ہیں انویسٹمنٹ بینکرز بن جاتے ہیں کہیں ملٹائن نیشنل کے جاب کرنے بن جاتے ہیں وہ بنینہ شہودہ نہیں رہتے ہیں بیٹے نعمتوں والے وہی ہیں جو حاضر باش بھی ہو ماں باپ کے سامنے خدمت گزار بھی ہو اللہ جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدردانی کی توفیق پہ عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو میں نے اسے بہت سا مال دیا اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیئے اور اس کے لئے ریاست کی راہ بھی ہمبار کی یہ مجھے بشکین کے سرداروں میں سے سردار تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نعمتیں گنڈا رہے ہیں میں نے اس کو کتنی نعمتیں دی پھر وہ تما کرتا ہے کہ میں اسے اور دوں گا ہرکیس نہیں وہ ہماری آیات سے اناد اور دشمنی رکھتا ہے تو میں انقریب اسے کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سا ارہق ہو سعودن وہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا آپ کی غستاخی کا پلان بناتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں دیوی نعمتوں پر شکرنے کفرانے نعمت کر کے مزید تمہ اور خوض کا شکار ہوتا رہا ساری خداداد نعمتیں ہونے کے باوجود ان کو دین کی دین کی معاونت کے لیے نہیں دین کی مخالفت کے لیے استعمال کرتا رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو اس کا معاملہ میں خود نپٹاؤں گا اس کو میں کیا کروں گا سا ارہق ہو سعودن اور ارہق ہو کا مطلب ہے کسی شخص پر ایک بہت بھاری بوجھ لاد دینا بھاری بوجھ لاد کر کسی کو وزن کے تلے دبا دینا انقریب میں اس کو کیسے چڑھاؤں گا سعودن سعود کیا ہے ایک تو بلندی کو کہا جاتا ہے لیکن سعود بنیادی طور پر ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے آگ کا پہاڑ ہے جہنم میں آگ کا پہاڑ ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالی کی حکم سے اللہ کے کچھ نافرمانوں سرکشوں نشکروں کو پہاڑ پر چڑھایا جائے گا جن کو اللہ سبحانہ تعالی نے دنیا میں مال حکومت عودے بڑی بلند درجے دیئے تھے مال میں حکومت میں عودے میں دنیاوی نعمتوں میں بڑی بلندیاں اور رفتیں دی تھی لیکن وہ نشکریاں کرتے تھے کفرانے نعمت کرتے تھے اور دنیا کی نعمتوں کو دین کی سربلندی کے لیے نہیں اپنی بڑائی اور اپنے تقبر اور اپنے تقاثر کے لیے استعمال کرتے تھے ان سرکشوں اور ان کفرانے نعمت کرنے والے نشکروں کو اللہ سعود پہ چڑھائیں گے آگ کا پہاڑ ہے حدیث میں بتاتی ہے کہ جب وہ اس آگ کے پہاڑ پر چڑھیں گے تو ان کے ہاتھ ان کے پاؤں اور ان کے چیرے جھلسیں گے پہاڑ پہ چڑھنا بیسے بہت مشکل ہے ماؤنٹینیرنگ بہت مشکل کام ہے اور پھر پہاڑ بھی ایسا جو آگ کا ہو اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھیں گے ان کو پھر گرا دیا جائے گا اور پھر اسی مشکل سے پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چھوڑ دو میں اسے سعود پر ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا اس نے سوچا اس نے کچھ باتیں بنانے کی کوشش کی تو پھر اللہ نے فرمایا فَقُتِلَا قَئِ فَقَدْدَرَا قُتِلَا کیا ہے ایک لانت کے اور ایک بددعا کے الفاظ ہیں لانت تو اس پر مارو اس پر خلاکت تو اس پر اس نے کیسی بات بنائی ہاں خدا کی مارو اس پر اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا پھر پشانی سکیڑی پھر اس نے مو بنایا پھر پلٹا پھر تکبر میں پڑا آخر کار بولا یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا رہے ہیں یہ تو انسانی کلام ہے ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا تمہیں کیا معلوم کہ وہ دوزخ کیا ہے نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ولا یموت ولا یحیاء نہ وہ لوگ جہانمی نہ اس میں مریں گے اور نہ ہی وہ زندہ رہیں گے زندہ رہنا وہ کوئی زندگی کی قوالٹی نہیں ہوگی سسکسسک بھی تڑپ تڑپ کے جیئیں گے مرنا چائیں گے لیکن مریں گے نہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ جب لوگوں کو جنت و جہانم میں بھیج دیا جائے گا تو اللہ کی حکم سے موت کو ایک میڑے کی شکل میں لائے جائے گا اور اللہ کی حکم سے اس میڑے کو زبا کر دیا جائے گا اور اللہ پھر جہانمیوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے موت کو ختم کر دیا گیا اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور پھر جنتیوں سے بھی اللہ مخاطب ہو کر فرمائیں گے موت کو ختم کر دیا گیا اب تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی تو ہمیشہ اس جنت میں رہو گے اور قرآن میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو مخاطب ہو کر جہنم کے داروگا کہیں گے آج ایک موت کو نہ پکارو کیا پکارو آج بہت سی موتوں کو پکارو کہ ایک موت تو تمہارا کامی تمام نہیں کر سکتی تو یہ اللہ فرما رہے وہ دوزک نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی کہ نہیں وہ جہنمی جو ہے نہ وہ جیتوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے مرنے کی دعائیں مانگیں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی ایسی جہنم کے وہ خال جھلس دینے والی لَوَحَةُ لِلْبَشَر وہ خال کو جھلس دے گی ساہر ہے ایسی حقیقت میں سب لوگ ایسی حقیقت حال سے لوگ بھاگیں گے نا لیکن اللہ نے فرمایا نہیں انیس کارکن اس پر مقرر ہیں انیس جہنم کے داروگا میں نے اس پر مقرر کر رکھیں اور یہ جو دوزہ کے کارکن فرشتے بنایا ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا کیسے فتنہ بنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن کی آیات سنائیں اور یہ مکی دور میں یہ سنایا کہ جہنم کے اوپر انیس نگران داروگا فرشتے ہوں گے تو اللہ نے واقعی اس کو فتنہ بنایا کافروں کے لیے ابو جہل نے ایک دن اپنے گھر میں ایک دعوت برپا کی اور اس نے بڑے بڑے سردار قرائش تھے اور وہاں پہ ایک پہلوان بھی تھا اور وہاں پہ انہوں نے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ منزالک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن کی آیت جو آپ نے پیش کی تھی اس کا مذاق اڑایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم پر انیس نہروگا ہوں گے جہنم کی انیس پہرے دار ہوں گے جہنمیوں کو وہاں سے نہیں نکلنے دیں گے تو اس جو بنی جمعہ کا وہ پہلوان تھا اس نے بڑے اکڑ کے کھڑے ہو کر کہا اپنی طاقت پر اس کو اور اپنی اتنی وقوت پر اس کو جو تکبر تھا اس نے کہا کہ سیونٹین کو تو پکڑ کے میں ہی قابو کر لوگا جو سترہ اتنے بڑے بڑے دار ہوگا ہے ان کے لئے تو میں بہت ہوں باقی جو دو رہے جائیں گے ان کو تم سارے مل کر زیر کر لینا تو اللہ سبحانہ وتعالی یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو انیس کی تعداد بند آئی ہے اور یہ تعداد ہی کافروں کیلئے کیا بن گئی ہے ان کے لئے فتنہ بن گئی ہے ان کو اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بن گئی ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور اہل ایمان کا ایمان بڑھ جائے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہ جائیں اور دل کے بیمار اور قفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب آج سے کیا مطلب ہو سکتا ہے اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے خدایت پکشتا ہے اللہمہ احتنسرات المستقیم یا مقلب القلوب سبت قلبی علا دینک یا مصرف القلوب سورف قلبی علا دعا دیکھ تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس دوزہ کا ذکر اس کے سوا کسی غرص کے لئے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیخت ہو گھرگز نہیں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہیں اور صبح کے جب وہ روشن ہوتی ہیں یہ دوزہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے انسانوں کے لئے ڈراؤا ہے تم میں سے ہر وہ شخص کے لئے ڈراؤا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے ہر متنفس اپنے قسم کے بدلے رہن ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ ہر زیرو ہر انسان اللہ کی صاحب اختیار مخلوقات اپنے اپنے قسم اپنے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے بدلے اور عوض رہن ہے آپ کو پتہ ہے کہ رہن کا تصور کیا ہوتا ہے کوئی شخص کوئی شخص جب کوئی چیز خرید رہا ہوتا ہے اور اس کی قیمت ادا نہیں کرتا تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے اس کی قیمت کی ادائیگی کو انشور کرنے کے لئے یا امانت کی ریٹرن کرنے کو انشور کرنے کے لئے اپنی ایک چیز سیکیورٹی کے طور پر ڈیپوزٹ کر دی جاتی ایسا ہی ہوتا نا اور یہ چیز کیا ہو جاتی ہے یہ مرخونہ چیز ہو جاتی ہے مرخونہ چیز وہ مالک واپس کب لے سکتا ہے جب وہ قیمت ادا کر دیتا ہے مرخونہ چیز کی جب تک قیمت ادا نہ کی جائے اس مرخونہ چیز کو اصل جگہ پر واپس نہیں پہنچایا جا سکتا ہے اللہ تصور کیا سمجھا رہے ہیں کہ ہر انسان کی جان اس کا جسم اس کی گوشت پوشت ہڈیاں اس کے عامال کے عوض رہن ہیں اگر وہ اللہ کے پسندیدہ عامال اِنَّا لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا سُوَالِخَاتھ کرے گا ایمان کے بعد عمل سوالیہ اخلاص کے ساتھ کرے گا تو اپنے جسم کی گوشت خال ہڈیوں کو جہنم سے بچا سکے گا اور رہن کی قیمت اگر عامال ادا نہیں کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم کی اس کوٹڑی اور جہنم کی اس گہرے گڑے سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوگا جہنم سے نجات کی قیمت اور جہنم کی رہن سے نجات کی قیمت صرف عامال ہیں ایمان کی خالت میں اور اخلاص کی کیفیت ہر متنفس اپنے قصب کے بدلے رہن ہیں دائیں بازو والے یہ رہن سے نجات پا جاتے ہیں جو جنتوں میں ہوگے انہوں نے رہن کی قیمت ادا کر دی ہے ان کی جانیں ازاد ہیں وہ جنتوں میں ہوگے یہ دائیں بازو والے عامال نامیں ان کے سیدھے ہاتھ میں ملے ہیں اور کیا ہے انہوں نے اپنی جانوں کو اس رہن کی قیمت ادا کر کے جہنم سے اجات کر کے جنت کے مستحق ہو گئے وہ مجرموں سے پوچھیں گے آپ کو پتا ہے نا قیامت کے دن جنت میں حشر میں جہنم میں سب لوگ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے کیافے اور ایک دوسرے کی شکلوں سے پہچانیں گے اور سب کے درمیان ایک مقالمہ بھی ہوگا سورہ عراف میں ہم پڑھ چکے تو وہ جو جنتی ہوں گے جو رہن کی قیمت ادا کر کے جہنم سے بچ کے جنت میں چلے گئے ہیں وہ جہنمیوں کو پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کونسی چیز لے گئی تم نے کیا کیا تھا کہ تم جہنم میں داخل کر دی گئے ہو what got you into جہنم ارے کونسے کام تھے کونسے عمل تھے کونسی سرگرمیاں تھے کونسی تمہاری ایکٹیوٹیز تھیں جس کی وجہ سے تم جہنم میں پھینکے گئے ہو جہنمی پہلا جواب کیا دیں گے اور سے پڑھئے گا what got you into جہنم تم نے کیا کیا تھا کہ تم جہنم کے حق دار بن گئے قالو وہ جہنمی کہیں گے لَمْنَكُمِنَ الْمُسَوَلِينَ ہم نمازی نہیں تھے جہنمی خود اپنی گواہی دیں گے ہم جہنم میں کیوں آئے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے کل ہم نے دیکھا تھا کل بھی ہم نے آیت میں یہی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جہنم کا نظارہ دکھایا تھا اور اللہ نے فرمایا تھا کہ اس جہنم میں سے صرف کون بچے گا اللہ المسولین اللہ زینہم ان صلاتہم دائمون وہی لوگ جو اپنی نمازوں میں دمام کرتے ہیں وہ اس جہنم کے گھڑے سے بچیں گے اس جہنم کی بھڑکتی بھی گوشت پوشت چاٹ لینے والی آگ سے بچیں گے کل بھی ہم نے پڑھا آج جہنمی کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں صرف اس دیہ کہے پہلی وجہ ہمارے جہنم میں تاقل ہونے کی یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نماز 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 جنت کی کنجی نماز ہے جہنم سے رہن کے نجات کا عمل نماز ہے اللہ نے میرے اور آپ کے جسم کو جہنم کے رہن سے بچانے کے لیے نماز کو اس کی قیمت بنایا ہے اسلام اور کفر میں اسلام اور کفر میں نماز کا فرق ہے مسلمان اور کافر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے یہی جماعت کی نماز کی کنجی ہے یہی دین کا ستون ہے یہی رب کی ملاقات ہے یہی رب کے قرب کا ذریعہ اور یہی قیامت کے دن پہلا سوال ہے جو پہلے سوال میں ناکام ہو گیا وہ رہن سے آزاد نہیں ہوگا خود بھی پڑھ لیں خود بھی پڑھ لیں جھک جایا کریں اللہ کے حضور آزانوں پر لبہک کہتے ہوئے آزانوں کا جواب دیتے ہوئے جھک جایا کریں اور خدا رہا اپنے گھر والوں کو کسی سے محبت کا صرف ایک تقاضہ ہے کہ اس کو نمازی بنا دیجئے کسی محبت ہے کسی سے خیر خواہی ہے تو سچی خیر خواہی اور سچی محبت کا تقاضہ یہی ہے کہ بے نمازی کو نمازی بنا دیجئے جہنم سے بچانے کا پہلا طریقہ جہنمیوں نے کہہ دیا مجھے بتائیں اس کے بعد اور کس چیز کا احساس کس چیز کا پیغام ضروری ہے اور کس چیز کے منتظر ہے ہمارے باشا ہماری بستی لوگوں کو نماز کی دعوت دے دینا ان کے ساتھ بہترین خیر خواہی ہے چھک جائیں خود بھی اور لوگوں کو بھی چھکا دیں اور نماز کے فرق ان کو بھول جائیے پوری توجہ دیندار اور نمازوں کے فرق کی طرف لگا دیتے کوئی رفع یا دین نہیں کرتا تو میری ساری توجہ اس کو رفع یا دین کرانے کی طرف لگ جاتی ہے مجھے بھولی جاتا ہے کہ کتنی پیشانی اللہ کے حضور جھکی نہیں کتنی کمریں اللہ کے حضور کبھی جھکی نہیں تھی وہ یاد رکھیں وہ دیکھیں اپنے گرد و پیشت میں نگاہ گھومائیں اپنے ماں تحتوں کو اپنے خادموں کو اپنے بچوں کو اپنے رشتداروں کو میں پھر کہہ رہی ہوں جس سے محبت ہے محبت کا سب سے بڑا تقاضی یہ ہے کہ ان کو لم نکو مسلین کی صف میں نہ شامل ہونے تھے پھر انہوں نے کہا آج ہم سے دین کو بہت ڈیفرنٹ زاویے سے دیکھتے ہیں جہنمیوں نے کہا کہ ہم جہنم میں ایک دیسلی تھے کہ ہم اللہ کا حق نماز ادا نہیں کرتے تھے اور دوسرا کیا ولم نکو نتعیم المسکین ہم مسکین کو کھانا نہیں کلت کل بھی یہی آیا تھا کل بھی یہی آیا تھا آج پھر یہی آ رہا ہے کہ جہنمی کہیں گے ہمارے پاس بڑا مال تھا ہمارے ہمارے لوکرز بھڑے ہوئے تھے سونے چاندیوں سے ہماری تجوریاں بھڑی پڑی تھی مال سے ہماری علماریاں گروسری سے اُبل رہی تھی ہمارے فریزز کھانے سے بھڑے پڑے تھے ہمارے فریجز کھانے سے بھڑے پڑے تھے ہمارے دسترخانوں پر کھانے چورے ہوئے تھے لیکنemption دل کے اندر دنگی تھی نہیں ہوتا جب تک جب کوئی خود پیٹ بھر کے سو گیا اور اس کا حمسہ آیا بھوکہ سو گیا میرے تو دسترخان پر من و ان کھانے تھے متفرک کھانے تھے لیکن میں بھول ہی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاو اور نماز اس وقت پڑو جب لوگ سو رہے ہیں تم جنت میں چلی جاؤ گی میں تو بھول ہی گئی تھی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا میرا دسترخان اُبل رہا تھا کھانے سے میرے گھر میں کڑے دان میں کھانا پھینکا جاتا تھا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا میری بستی کے اندر لوگ بھوکے پیٹوں سوتے ہیں مائیں بلگتے سسکتے بچوں کو بہلا کے پھسلا کے سلاتی ہیں مجھے تو بھولی گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ ابنے آدم میں بھوکا تھا تو انہیں مجھے کھانا نہیں کھلایا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میرا دسترخان بھرے اور میں کسی بھوکے کو کھلا کے اللہ کے جنت کے میو کی حقدار بن جاؤں وَلَمْنَكُنُتْعِمُوا الْمَسْكِينَ میں بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ ملکے میں بھی باتیں بنانے لگتا تھا لوگ دین کی تنقید کر رہے ہوتے تھے دین کے عقامات کا اتراز کر رہے ہوتے تھے دین کے اوپر افتراب بازیاں کر کے دین کے عقامات کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے تھے میں بھی ان کے ساتھ لگ کے باتیں بنانے لگتا تھا روز جزا کوئی جھوٹ قرار دیتا تھا روز جزا کوئی جھوٹ قرار دینا کیا ہے نہیں نہیں ہم بھی امتی ہیں ہم بھی بکشے جائیں گے عقیدہ آخرت کے صحیح تصور کو نہ ماننا عقیدہ آخرت کے صحیح تصور کو ماننے سے انکار کرتا تھا شیطان کے بہکابے میں آ جائے گا آ گیا تھا کہ میں بھی امتی امتی کہتا ہے نکل جاؤں گا مجھے یقین تھا اللہ بڑا غفور ہو رہا ہے ہاں اللہ ہے لیکن اللہ اس کو بخشتا ہے جو طوبت و نسو کرتا ہے اللہم جعلی من التوابین و جعلی من المتتخرین میں روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے اچھا اب بتا دیں سماپ کر لیں جہنمی جہنم میں کیوں گئے وہ کیا اپنی رودات کیا بتا رہے ہیں what got us into جہنم سب سے پہلے نماز نہیں پڑتے تھے باشرے کے مسکین بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے حق کے خلاف باتیں بناتے تھے اور آخرت کے دن کو بھولے ہوئے تھے اپنا اپنا محاصبہ کر لیجئے اللہم حاصب ناخصہ بہنی اسیرہ یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز موت سے جہنم سے سابقہ پیش آ گیا اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کیسے کام نہیں آئے گی سب کچھ بتانے کے بعد اتنی رودات سنانے کے بعد اللہ سوال کر رہا ہے آخر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے آخر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے میں نے تمہیں جہنمیوں کے اپنے موں کے جملے سنا دیئے آخر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نصیخت سے موں موڑ رہے ہیں یہ تو گویا جنگلی گدھیں ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگے پڑ رہے ہیں ایسے بھی اللہ نے پیچھے مثال دی تھی نا کہ وہ شخص جس کے پاس علم ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا قرآن حدیث کا علم ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال کیسی ہے اس گدے کی سی ہے جس پر کتابیں لاتی گئی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ایسے جاہلوں کو ایسے بے ایمانوں کو جن کے پاس علم ہے اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں ان کو جنگلی گدھوں سے مثال دی جا رہی ہے کوئی ہیں وہ شیر کے در سے بھاگ رہے ہیں جنگلی گدھے کون ہیں جو دین کا علم اور پہچان رکھتے ہیں لیکن شیر یعنی دنیا کے در سے اللہ کی عطاعت کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں آج بھاگتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں قرآن حدیث کی عطاعت سے لوگ قرآن سننے سے بھاگ جاتے ہیں نہیں نہیں ہم نے نہیں سنا بھائی سن لیں گے تو کیا ہوگا عمل کرنا پڑے گا چنگلی گدھے ہیں جو شیر کے در سے بھاگ رہے ہیں لوگ آج قرآن سننے دین سننے لوگ اپنی بچیوں کو قرآن پڑھانے سے کیوں در جاتے ہیں نا نا بیٹی کو نا پڑھانا وہ بھی شادی سے پہلے تمہارے کام کی نہیں رہ گی یہ قرآن پڑھانے والے اپنے رنگ میں موسر لپیٹنے والی بنا دیں گے تمہارے کام کی نہیں رہ گی تمہاری بستی کے تمہاری معاشر کے کام کی نہیں رہ گی تمہاری سوسائٹی کے کام کی نہیں رہ گی دردر کے بھاگ رہے ہیں لوگ اس قرآن سے اس دین سے دین میں سکون تب ہی آئے گا دنیا میں زندگی میں امن تب ہی آئے گا جب اس کی طرف آگے تم تو جنگلی گدھے ہو جو شیر کے در سے بھاگ رہے ہو بلکہ ان میں سے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے کھلے خط بھیج دیے جائیں ہرگز نہیں اصل باتی ہے کہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے یاد رکھے گا اسلام کے اندر یہ آخرت کا خوف ہی اصل پیوٹ فیکٹر ہے جس کے دل میں فکر آخرت ہوگا عمل کی طرف وہی مائل ہوگا عمل کی طرف وہی مائل ہوگا جس کے دل میں آخرت کا حساب کتاب کا نپنے تلنے کھلنے پوچھے جانے کا حساب ہوگا وہی عمل کرے گا اصل بات ہے کہ ان کے دل میں آخرت کا خوف ہی نہیں ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیقت ہے اب جس کا جی چاہے اس سے سبق لے لے اللہ آپشن دے رہا ہے آنا چاہتے ہو آجاؤ نہیں آنا چاہتے اپنا نقصان کروگے میرا کوئی فائدہ نہیں کروگے اور یہ کوئی سبق حاصل نہیں کر سکتے اللہ کہ اللہ جائے اور وہ اس کا حق دار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے تقویٰ بڑا پسندیدہ جذبہ اس کا تقویٰ کرو دنیا سے نہ ڈرو ارے جنگلی گدو شیر سے نہ ڈرو ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو وہ اس اہل ہے کہ اس سے ڈر آ جائے اور اگر اس سے ڈرو گے تو پھر تم اس قابل ہو کہ تمہیں بخش دیا جائے تقویٰ تو وہ ہے خوف خدا تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنسو دو کترے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے پسند ہے دو کترے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ کیا ہیں شہید کے خون کا کترہ اور خوف خدا سے بہنے والا مومن کے آنسو کا کترہ کتنا پسند ہے میرے خمان رب کو کتنا پسند ہے وہ متقی کے آنسو کا کترہ غفار غفور رب کی بخشش جوش میں آتی ہے حدیث بتاتی ہے کہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو کے کترے چاہے وہ مکی کے سر کے برابری کیوں نہ وہ جس چہرے کو جھو جاتے ہیں اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہے عرش الہی کے سائے میں جو ساتھ خوش نصیب ہیں ان میں سے ایک کونسا ہے وہ جو تنہائی میں ویڑتا ہے تو جب میں نے آج بھی آپ کو بار بار کہا نا کہ quality time اللہ کے ساتھ spend کیا کریں یہ وہ quality time ہے جب میں میرا رب تنہا ہوں گے اور پھر ہم اللہ کے حقامات کو پڑھیں گے اور پھر ہم ان پر رک رک کے اپنا حاصبہ کر کے تفکر اور تدبر سے اپنی کمیوں اور کتاہیوں کو اپنے آپ کو اس جالی میں ڈال کے چھانیں گے تو پھر اپنی کتاہیاں نظر آئیں گے اور پھر اس تنہائی میں جب ہم روئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جو ساتھ خوش نصیب ہیں ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور خوفِ خدا سے اس کی آنکھوں سے آسو جاری ہوتے یہ خوفِ خدا سے رونا حسان حساب کا ذریعہ بنے گا بلا خساب جنت پہ جانے والے خوش نصیبی وہیں ہوں گے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں یہ تقویٰ میرے رب کو بڑا پسند ہے خوفِ خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ خوفی تو تھا کہ حضرت عمر حضرت عمر کا محل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا محل جنت میں ایسے ہی بن گیا تھا یہ تقویٰ ہی تو تھا یہ تقویٰ ہی تھا جو متحرک تھا پیچھے اتنا خوفِ خدا اتنا تقویٰ جس دن خلافت ملی تھی اللہ کے آگے حساب کتاب کا خوف اور ڈر اتنا تھا کہ ایک رات میں بہت سفیتوں کہتے ہیں کمر غم سے جھک گئی تھی یہ تقویٰ تھا کہ خلیفت المسلمین فرمایا کرتے تھے کہ عمر دجلہ کے کنارے ایک کتہ بھی بھوکا مر گیا تو تجھے اس کا سوال ہوگا یہ تقویٰ تھا محل ایسے ہی نہیں بنا تھا کتنا خوف اور کتنا تقویٰ تھا اللہ کے حضور غازر ہونے کا اللہ فرما رہے کہ ان کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے یہ آخرت کی فکر اور آخرت کی حساب کا شعب تھا یہ وہ طلب تھی یہ وہ فکر تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے میں نے ایک میں نے ایک محل دیکھا تھا اور وہ عمر میں نے تمہارا محل دیکھا تھا یہ خوف خدا ہے کہ دن کو کیا راتوں کو نیند نہیں آتی تھی حضرت عمر کو خوف خدا ہے کہ راتوں کو ان کے پہلو صرف تحجد کے لیے نہیں اپنی گلیوں میں اپنی ریایہ کی خبرگیری کے لیے گرتش کرتے تھے گھومتے تھے ایک رات دو رات کتنی راتیں مسلسلہ میں وہ ایک رات ہے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے ایک چھوٹا سا بچہ بلک بلک رو رہا ہے یہ تقویٰ ہے کہ خلیفہ المسلمین نے دستک دی تھی میری رائیت میں ایک بچہ بھوکا کیوں رو رہا ہے دستک دی ایک خاتون آئی پوچھا اے بہن تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے خاتون نے کیا کہا خاتون نے کہا میں نے اس کا دودھ چھوڑوا دیا ہے پوچھا کہ دودھ کیوں چھوڑوایا ہے کہنے لگی کہ میرے گھر میں مالی تنگی ہے فقر و فاقہ ہے اور خلیفہ المسلمین نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ چھوڑائے گی تو اس بچے کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا اس وظیفے کو پانے کے لیے میں اپنے بچے کا دودھ چھوڑا رہی ہوں اللہ اکبر خوفِ خدا آیا ساری رات گھر جا کے روتے رہے ساری رات گھر جا کے روتے رہے کہ عمر تیرے اس وظیفے کے اعلان پر پتہ نہیں کتنے بچے اپنے ماں کے دودھ سے محروم کر دیے گئے ہوں گے کہ میرے ایک اعلان کی وجہ سے ایک ماں نے اپنے بچے کو دودھ چھوڑا دیا اپنے بچے کو دودھ سے محروم کر دیا عمر کے وظیفے کی حرس میں آکے صبح اڑتے ساری اعلان کیا کہ آج سے اعلان ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا وظیفہ لگا دیا جائے گا یہ خوفِ خدا تھا کہ اپنا محاسبہ تھا پتہ نہیں کیسے کیسے حقوق میں کمی کرتے ہیں اور کروا جاتے ہیں اور فکر ہی نہیں ہوتی ایک اور دن چکر لگا رہے ہیں پھر وہ بچے رو رہے ہیں یہ خوفِ خدا تھا جو حضرت عمر کو راتوں میں بھی چین نہیں آتا تھا گلیوں میں گردش کرتے ہیں گھوم رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں خبر گیری کر رہے ہیں آج بے حصی ہے لمبی تان کے سوتے ہیں دن کو مستی سے اڑا دیتے ہیں اسی لئے تو بے حصی ہے خوفِ خدا نہیں حاضری کا احساس نہیں حساب کتاب کی پرواہ نہیں جن کو حساب کتاب کی پرواہ تھی ان کے دن ان کی راتیں ایسی نہیں ہوتی پوچھا دستک دی خاتون نکلی ترے بے اچھے کیوں بھوکے رو رہے ہیں وہ خاتون نے کیا کیا باتا پانی ہڈیا میں چڑھا دیا باتا چولہ چڑھایا باتا خاتون نے بتایا کہ میں گھر کھانا نہیں ہے اور ساتھ ہی خاتون نے کہا برا ہو ہماری خلیفہ کا وہ ہم فقیروں مسکینوں محتاجوں کی مدد نہیں کرتا حضرت ہمارے ایک دم سے پریشان ہو گئے ساتھ ہی اپنی کچھ صفحہی بھی بیان کی میری بہن ہو سکتا ہے خلیفہ وقت کو تمہاری خبر نہ ہو اس نے دوٹو کا اگلا جواب دیا برا ہو حاکم وقت کا وہ ہماری خبر کیوں نہیں لیتا یعنی پہلے تو کہا مدد کیوں نہیں کرتا مدد کیسے کرتا پتا ہی نہیں تھا تمہارا اس سے زیادہ برا ہو ہماری خبر کیوں نہیں لیتا حضرت عمر کامپنے لگے روتے ہوئے واپس بہت المال میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں سے آٹا بوری کھانا اٹھا کے اپنے کندے پر اٹھا کے اس خاتون کی طرف واپس لے جا رہے ہیں ہمیر المومنین تھے اپنے کندے پر وہ اتنا وزن اٹھا کے رات کی تنہائی میں کیوں جا رہے تھے کونسا جذبہ تھا ہمارے گھر بڑے پڑے ہیں ہمارے دسترخان بڑے پڑے ہیں کیا ہم خبرگیری کر رہے ہیں کیا ہم بے حصی تو نہیں کر رہے ہیں خبرانے کے باوجود اٹھا کے کھانا لکمہ دینے سے دل تنگ ہو جاتا ہے وہ لکمہ اگلے دن خراب ہو کے بگڑ کر کوڑے دان کا شکار ہو جاتا ہے لیکن بخل جو ہے وہ ہاتھوں کی تنگی روک دیتی ہے ان چیزوں سے اپنے کندے پر اٹھا کے وہ آٹے کا تھیلہ لے کے جا رہے ہیں غلام نے کہا تھا امیر المومنین مجھے دیں کیا کہتے ہیں یہ تقویٰ کا احساس ہے دنیا میں تو تم میرا بوجھ اٹھا لوگے قیامت میں میرا بوجھ کون اٹھائے گا یہ وہ تقویٰ کا احساس ہے جب کسی کے اندر غالب آ جاتا ہے پھر یہ دنیا قید خانہ بن جاتی ہے مومن کیلئے دنیا کیا ہے مومن کیلئے دنیا قید خانہ ہے اللہ فکرِ آخرت عطا فرما دے اللہ ہم سے اللہ اس بے فکری کی زندگی میں ہم سے جو کمیاں کتاہیاں ہوئیں تو بخشش کے احل ہے اللہ تو بخشنے کے لائق ہے تو بخشنے والا ہے تو بخشنے کے قابل ہے تو بخشنے کی طاقت رکھتا ہے اللہ جو کمیاں کتاہیاں ہوئیں بے حصی میں ہوئیں بے خبری میں ہوئی اللہ حقوق میں کی اللہ عبادات میں کی اللہ بھوکوں کو کھلانے میں کی پیاسوں کو پلانے میں کی بے لباسوں کو لباس دینے میں کی اللہ دل کی تنگی میں آکے کی اللہ بخل حرس حوث میں کی اللہ رحمان غفور غفار تو ہماری کمیوں کو تاہیوں کو درکسر فرماتے اللہ اللہ فکر آخرت عطا فرماتے یا رحمان فکر آخرت عطا فرماتے اللہ دنیا کے یہ چھوٹے چھوٹے غم دنیا کے یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں یہ حکیر غم اللہ ان سے غنی کر دے اللہ دنیا کی محبتوں سے غنی کر دے اللہ غنہ عطا فرما تبکل اور کنات عطا فرما اور اللہ سبحانہ تعالی اللہ ان تمام فکروں پر آخرت کی فکر کو خالب بنا دے اللہ اس آخرت کی تیاری کی توفیق اللہ توفیق بھی عطا فرما تیاری کا طریقہ بھی سکھا تیاری کریں تو اس کو قبول بھی فرما ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہد واللہ الہ اللہ انتا نستقبرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین